نمازکار انڈیا وائس دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیب عمدوب انڈیا وائس کے خاص کارکرم دیو بھومی سماچار میں آپ سب کا سواگت ہے رکھ کریں گے خبروں کی اور آپ کو بتا دیں کہ پہلی خبر روڑکی سے ہے جہاں کالیج آف انجینرنگ میں بھاچپا یوہ مورچا نے نوم مدداتا سمبیلن کا آئیوجن کیا جس میں اترہ گھن کے مکشمنطری پشکر سنگھ دھامی پہنچے سی ایم کا دیپ پرجولیت کر شبارم کیا گیا مکشمنطری کارکرتاؤں نے بھوکے اور اسمرتی چنھ دے کر سواگت کیا سنگیلن میں باری سونکیاں میں کارکرتا اور یوہ موجود رہے وہیں وپکش پر حملہ بولتے ہوئے سی ایم دھامی نے کہا کہ وپکش دیساہین ہے وپکش کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کون سے مددے اٹھائے وہ کیول ووٹ کی راجنیتی کرتے ہیں لیکن موڈی گریب یوہ کسان اور محلاؤں کی بات کرتے ہیں راجنیتی مانے کےول ایک ایسے لوگوں کا سمو مانا جاتا تھا جن کے پیچھے بھیڑ چلتی تھی نرنے لینے والے کوئی پیچھے سے ہوتے تھے چہرے کچھ ہوتے تھے کام کوئی اور کرتا تھا لیکن ساتھیوں اب یہ سب پریبھاسا ہمارے پردھان منتری موڈی جی کے نکتوکتو کے کاروان سے ساری پریبھاسایں بدل گئی ہیں آج جو بپکچ ہے وہ بپکچ بھی دیساہین ہے اس کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے گھڑ دندن بنا رہے ہیں آئی اینڈی اے کے نام سے گھڑ دندن بنا رہے ہیں بے میل گھڑ دندن بنا رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ کون سے مجھے اٹھائیں وہ کیول اور کیول گھڑ بین کی راجنیتی کرتے ہیں تو وہیں روڑکی میں نمو نو مداتا سمیلن کارکرم کا ایوجن ہوا جس میں اتراکھن کے مکھی منتری پشکر سنگھ دھامی بھی شامل ہوئے سی ایم نے کارکرم میں نمو نمو مداتا سمیلن کو سمبودت کیا سی ایم دھامی نے اپنے سمبودن میں کہا کہ لوگتنتر میں ووٹ کا سروادک مہتو ہے ساتھی کہا کہ ایک بڑے آدمی کے مت کی جتنی قیمت ہے عام آدمی کے ووٹ کی بھی اتنا ہی مہتو ہے اس لیے سبھی لوگ اپنا مت کا پریوک کریں ہم کو بہت جلدی آج یا کل میں جو کمیٹی جس نے سیوہ نیبھل جسٹیس رنجرہ پرکاس دیشائی جی کی ادھیکتہ میں جو کمیٹی بنی تھی پاس سدسٹی کمیٹی اس پاس سدسٹی کمیٹی نے اپنا ڈراپٹ پورا کر لیا ہے مجھے سوچنا دی گئی آج کہ انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا ہے جلدی ہی ہم کو وہ ڈراپٹ ملنے والا ہے اور ڈراپٹ ملتے ہی ہم بیدان سوا کا سطر بلائیں گے اور بیدان سوا میں سوان ناکک سہتہ کا جو کانون ہے پورے اترا پہ مجھے لے اس کو لادو کر لیں گے کئی بار بہت سارے ہمارے نوجوان یہ آج جو پہلی بار اپنے مت کا پریوک کرنے والے ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اتنے سارے لوگ مدان کرنے گئے ہیں اگر میں مدان نہیں کروں گا میں مدان نہیں کروں گی تو کیا ہو جائے گا لیکن آپ کو پتا ہے ایک ایک بورٹ کی کتنی قیمت ہوتی ہے ایک بہت بڑے آدمی کی بورٹ کی قیمت بھی اتنی ہے جتنی ایک سامان نیمتی کی ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ لوگ تندر میں بورٹ کا سروازی محط ہوئے ہیں میں تو چناؤں کے دنوں میں ہمیشہ یہ کہتا رہا جب بھی چناؤں آتا ہے کہ پہلے متان اور اس کے بعد جلپان آپ سے میری بات سن رہے ہیں کیا کہا میں نے پہلے جو سے بولی ہے پہلے مدان اس کے بعد کیا کہا پہلے مدان پھر جلپان کیونکہ یہ اتنا پبطر کام ہے یہ ہر کسی کو کرنا چاہیے حبروں میں آگے بڑھیں گے اگلی خبر دہرہ دون سے ہے جہاں مہام مہیم راشترپتی اترکھن پولیس ادھکاریوں کو پدک دیں گے راشترپتی کا وصوشت سیوہ پدک ایڈی جی لائن آرڈر اجے پرکاس انشومن کو پرسکار ملے گا اتکرشت سیوہ کے لیے دیے جانے والے پدک کے چھے نام چنہت کیے گئے ہیں جس میں سے ڈی آئی جی ایس جی آر ایف ردما اگروال ایس ایس پی دہرہ دون اجے سنگھ ایس ایس پی پوڑی سویتہ چوبیس سہیت تین ادھکاری شامل ہیں آپ کو بتا دیں گے کہ گرطن دیوست کی موقع پر پریڈ گراؤن میں راجپال ادھکاریوں کو پدک دیں گے کلی خبر دیرہ دون سے ہے جہاں راستوی متداتا دیوست کی موقع پر گاندی پارک میں کارکرم کا آئیوجن کیا گیا جس میں مکھ چھتیتی کے روپ میں راجپال گرمید سنگھ نے شرکت کی راجپال کے ساتھ کارکرم میں نرواشن سچیو دلیپ باولکر مکھ نرواشن ادھکاری سہند بھاری سنکھیا میں اسکولی چھاتر چھاتراؤں نے بھی حصہ لیا راجپال گرمید سنگھ نے ووٹ کے جیسا کچھ نہیں ووٹ ضرور ڈالیں گے ہم اس کی شپت بھی دلوائی ساتھ پہ راجپال گرمید سنگھ نے یوہا مدداتاوں کو سممانت کیا راجپال گرمید سنگھ نے اپنے سمودر میں کہا کہ لوگ تنتر میں ایک ووٹ کی بھی بہت قیمت ہوتی ہے جیسے میں سبھی مدداتاوں کو نربیق ہو کر اپنے مطادکار کا استعمال کرے اور یہ ضروری بھی ہے راشتری مدداتا دیوس ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ہم سب نے مل کر اس کے بارے میں باتیں کی ہیں اس کے بارے میں جاگرکتا کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کارے کیے جائیں اس کے بارے میں ہم نے سنکلپ لیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے ہم نے سب نے مل کر شپت لی ہے کہ ہم مدداتا کے عدیقار کو کس پرکار استعمال کرنا چاہئے ہیں آج سچ کہوں تو کئی مول اور ادھار پورن باتوں پر بھی چھرچہ کی ہے لیکن سب سے مجھے خوشی ہے کہ جو نئے مدداتا ہیں جو ہماری یوہ ہیں انہوں نے آج بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کس پرکار سے ہم اپنا ٹاسک ریسپونسبلیٹی اور رول کو پہچانے سچ کہوں تو آج بہت اچھا لگا جب ہم نے کٹھا بیٹھ کر یہ سمجھا کہ جو سب سے بڑا دان ہوتا ہے وہ مدد کا دان ہوتا ہے تو ایک لیے خبر جسپور سے ہے جہاں آج چودہ ہوا راشتری مدداتا دیوست منایا گیا جس پہ شیطر میں سو سال کی عمر والے مدداتاوں کو اپ جلہ دکاری نے شال اڑھا کر سمانت کیا ساتھی بوتھوں کننیکشن کیا آپ کو بتا دیں کہ جسپور ویدان سبا شیطر میں ایک سو پیتالیس بوتھ ہیں جہاں بیلو دوارہ مدداتا سوچی کا پرکاشن بھی کیا جا چکا ہے وہیں اپ جلہ دکاری جسپور گورف چٹوال نے بتایا کہ اس سال لکھ سبا کا چڑھا سمبھاویت ہے اور آج چودہ ہوا راشتری مدداتا دیوست کے موقع پر جو بھی سو ورش سے اوپر کے مدداتا ہیں ان کو سمانت کیا جاتا ہے اور آج سو ورش کے اوپر کے مدداتا یہاں اس سال جو ہے لکھ سبا کا چنانب سمبھاویت ہے اور اس لیے جو اس کی تیاریے چل لیں اور آج چوکی مدداتا دیوست ہے چودہ مدداتا راشتری مدداتا دیوست ہے تو اس پلکش میں یہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی سو ورش سے اوپر کے مدداتا ہیں ان کو سمانت کیا جاتا ہے چونکہ ہمارے سبے سو ورش کے مدداتا یہاں پر پسٹت نہیں ہو پائے تو ہم نے ان کے گھر پہ جا کر ان کو دے کر سمانت کیا ہے اور یہ ہمارے سباگ یہ کہ ہماری مدداتا سوچی میں پانچ ایسی مہیلائیں تھیں جو سو ورش سے اکی آئیو پون کر چکی ہیں اور جیسے کہ ہم لوگ دیکھ کے بھی ایک مہیلہ کا اپنے ان کی سوہیت بھی کافی اچھی تھی تو یہ اس میں آج یہ کاریکرم کیا گیا اس کے اطرق جو ہے ہمارے ٹوٹل جو بہت ہیں وہ 145 ہیں اور سبھی بوثوں کو بیلو دوارہ چیک کر لے گیا ان کی مدداتا سوچی کا پرکاشن بھی دو دن پہلے سبھی بوثوں پر کر دیا گیا آج بھی سبھی بیلو جو ہیں وہ اپنے بوثوں پہ بیٹھ کر بھی ایک سبھی پرکاشن بھی کر رہے ہیں اور لوگوں سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ مدداتا سوچی کا ولوگن کر لیں پردانو منتری نرندر موڈی نے 20 صدی کے تیسرے دشک کو اتراخن کا بتایا اسی theme پر مکشمنتری پوشکر سنگ دھامی لگاتار کام کر رہے ہیں اتراخن کو کافی تیجی کے ساتھ وکاس کے لیے آگے بڑھایا جا رہا ہے اب اتراخن کے لیے ایک بڑی اپل بڑی جوڑ گئی ہے بھارت پر کے اوسر پر 23 31 جنور تک دلی کے لال قلے سے پہلی بار وکسط اتراخن کی جھاکی دکھائی جا رہی ہے اس جھاکی میں دکھایا گیا ہے کہ مکشمنتری پوشکر سنگ دھامی نے ان کے نتوط میں سرکار لگاتار آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس میں جو اتراخن کے دکھاس کے کام ہو رہے ہیں ماننی مکشمنتری کے نیردیشن میں اور سب کو جھاکی میں پردشت کرنے کی خوشش کی ہے خبروں میں آگے پڑھیں گے اگلی خبر دہرادون سے ہے جہاں پریڈ گراؤن میں تیاری ہو رہی ہے سوچنا بیباگ کی جھاکی کا ڈی جی بنشی دھر تیواری اور سنیوک تنیدیشک کے ایم چوہا نے نیرکشن کیا بنشی دھر تیواری نے کہا کہ گر تنتر دیوست پریڈ میں سوچنا بیباگ کی جھاکی پریڈ کا مکش کرشن ہوگا انہوں نے کہا کہ مکشمنتری پوچکر سنگ دھامی پکشی مونال کو بھی دکھایا گیا ہے دکھانے کی کوشش بھی کی ہے کی بکاس کے ساتھ ساتھ اپنی ویراغ ساتھ کو ہم کیسے سمال لیں اور اتراخن کی جو ہماری بیوید سانسکرٹی بیوید دیتا ہے اس کو بھی کیسے سنجھوئے دکھنے کا ہم نے پریاس کیا ہالویدر روڈ ہے روپوے کی کنیکٹی سنجھوڑنے اپنا پریاس کریں اور اس کے ساتھ گیت اور سنگیت کا بھی ہم نے اس کمپوزیشن کیا ہوا ہے جو ایک طرح سے ہماری آنے والی پیڑی کو بھی جا گروپ کرے گا اور سرکار جو پریاس کر رہی ہے سوچنا بیباگ نے یہ جانکاری دیا ہے کہ جھاکی تیار ہو گئی اور ڈی جی بنسی دھر تیواری نے اس کا نرکشن کیا ہے سوچنا بیباگ کی جھاکی کو بھی تیار کر لیا گیا ہے وہیں گر تندر دیو اس کے موقے پر سوچنا بیباگ وکسیت اتراکھن کی تھیم پر جھاکی نکالا جائے گا جس میں اتراکھن کے وکاس سنسکرطی کے بارے جانکاری دی جائے گی پہاڑوں میں روزگار وکاس سنسکرطی سڑک اور ریل کنیکٹیوٹی کو جھلکتی ہوئی اس جھاکی کے بارے جانکاری دی جائے گی روکویج جیسے سنسکرطی سنسکرطی دینے کا موقع ملا ہے ایمینول میکرو بھی دوسری بار چنے گئے لگاتا اور پردھان منتری موڈی کو بھارت کی سیوہ کرنے کا تو اس وقت میکرو موڈی موڈی کی آواز سن کر کے لوگ پریتا کا انداز لگا رہے ہوں دوسری طرح پردھان منتری موڈی دیش کی ویراثت کو ایمینول میکرو کو دکھانے کا پیاس کر رہے ہیں اور بتانے کی کوشش شاید یہ کر رہے ہوں کہ دیکھئے یہ میرا چھوٹا سا شہر ہے اور کتنا پیار کتنی آتمیت ملتے ہیں اپنے مہمانوں کا سواغت کرنے کے لیے کیونکہ آتی تھی دیو بھاؤ اس پرمپرہ کو جینے والا یہ بھارت اس بھارت ورش کا شہر اور اس شہر کا شہر کا ایک 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 ویقتی اپنے آتی تھی بلکہ امینول میکرو کے بھی سواغت کی جو پوری تیاریاں کی گئی ہیں اس کا مزاہرہ اس وقت آپ گلابی نگر کی خوبصورت سڑکوں پر سپرش دکھائی دے رہا جس بات کا ذکر رج آپ کر رہے ہیں گلابی ٹھنڈ کے بیج شہر گلابی نگر کے لوگ اپنے کوشب کی بارش ہو رہی ہے اور انہی تمام تصویروں بھارت کا جسے آپ نے کہا پتی دیو بھوا انہی باتوں کو چریتار کرتے ہوئے ایمینول میکرو بھی سمجھ پا رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے کس طرح سے بھارت کے جنت جہاں کے لوگوں کا جو پیار ہے جو سنے ہے وہ ان پر لوٹایا جا رہا ہے لوگ ان کی ایک جھلک پانے کے لیے بیتاب دیکھ رہے ہیں پولیس کو لوگ انہیں کنٹرول کرنے کی کوش لگے ہوگے لیکن لوگ ان کی ایک جھلک پانے کے لیے بیتاب ہیں اور جگہ جگہ آپ دیکھ سکتے ان تصویروں میں کس طرح سے بھارت فرانس میتری سماندھ سماندھ جو ورڈنگ سیں وہ لگائے گیا ہیں اور اس سماندھ کو جو ایک نئی اوچائیوں پر پہنچانے کی بات لگاتار ہم کر رہے ہیں کس طرح سے بھارت اور فرانس کے سماندھ آنے والے دنوں میں آنے والے ورشوں میں ایک اور نئی اوچائیوں پر پہنچے اس بات کا ذکر ہم لگاتار کر رہے ہیں پیان منطری بھی وہ فرانس کے راشتپتی ایسے وشو کے پہلے نیتہ جو کچھ دیر کے بعد وہ ہوا محل پہنچیں گے وہ بھی یونیس کو ورل ہیریٹیس سائٹ اور یہ دیکھے اس ہورڈنگز میں انڈیا خبروں میں آگے بڑھنگے اگلی خبر روڑکی سے ہے جہاں پورو مکہ منطری حریش راوت آج بوٹ کلب ادک شوڑ بھی انترہ کاریال پہنچے جہاں انہوں نے اگوشت بجلی کٹوٹی بجلی بلو میں بڑھوتری اور ودد چوری کے نام پر گریبوں کا اوٹ پیڑن کرنے کو دوران ودایق ممتہ راکیش ودایق ویریندر جاتی ودایق فرکان احمد پورو ودایق قاضی نظام ادین بھی موجود رہے سبھی کانگریس کارکرتاؤ نے ودد بیباگ کے خلاف جم کر ناری باجی کی پور مکہ منطری حریش راوت نے کہا کہ ودد بیباگ لگاتار اگوشت ودد کٹاؤتی کر رہا ساتھ ودد بیباگ کی درو میں بڑھ ہتری بھی کی گئی ہے جس سے چلتے جنت کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا اگلی خبر دیرہ دون سے ہے جہاں ورشت پولیس ادکشک دیرہ دون نے بھارتی نیرواشن آیوگ دوارہ دیئے گئے نردیشوں پر کام کیا اس اکرم میں چودہ میں راستپتی مطداتہ دیوست پر پولیس لائن دیرہ دون میں اپنے ادھکاریوں اور کرمچاریوں کو راستری مطداتہ دیوست پر شفت دلائی کہ دیش کی لوگ تانتری پرمپراؤں کی مریاد کو بنائے رکھنے اور سوطنت نسپک شدھنگ سے اپنے مطداتہ دیوست کرنے کی شفت دلائی اس کے علاوہ جنپت کے سبھی کاریالیوں تھانہ چونکیوں پر نیوکت ادھکاریوں اور کرمچاریوں کو بھی مطداتہ دیوست شفت دلائی ایک لی خبر لکسر سے ہے جہاں سرکار دوارہ گنم مول گھوشت کیے جانے کے ساتھ بھارتی کسان سنکے کار کرتاؤں نے 36 دن سے چلائے جا رہے دھرنے کو سماپت کر دیا ہے کسانوں نے سرکار دوارہ گھوشت گنم مول کو کم بتایا ساتھی کہا کہ سرکار کے فیصلے سے خوش نہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ گنم مول چار سو کنتل کیا گیا جس پر جلد ہی ان کے پردنیدی منڈل دہرہ دون جا کر مکشمنتری دھامی سے ملاقات کریں گے اور سرکار دوارہ سرکار دوارہ گھوشت مول وہاں تو بجلی پانی سب فیری ہمارے یہاں تو کچھ بھی فیری نہیں سرکار سرکار مول سنطور نہیں اور ہم مکشمنتری سے مل گنیا کی چار سو روپے کی مانگ کریں اور ایک ڈیپوٹشن ہمارا بھارتی کسان سنکہ پچھلے چھتیس دن چلایا درنا آج ہم نے سماپ کیا کہ سرکار نے پرامرشت مول گوشت کر دیا لیکن ہم اس مول سے گوشت نہیں انہوں نے جو اتر پردیش سرکار کسانوں کو دے رہی ہماری سرکار اتر اخند سرکار بھی ہمارے کسانوں کو وہی سویدائیں دے جو بجلی مہ پانی مہ اور رہی ہم مرشت مول سن سنتوش نہیں ہمارا سرکار سو جاری رہے ہماری مہ گن مول چار سو روپے گوشت کیا جائے ہمارا دھرنا جو چل لاتا اور پرامر سم مول کو لے دھرنا تھا دھرنا تو ہم سم سم کریں آج لیکن سم سنتوش نہیں سرکار مہرے بیچار کی برابر ہریانا بھی ہے کم سک امید کرتے تا ہے ہریانا کی برابر ریٹ کریں سنتوش نہیں جب اتر پردیس نکل کر رہے ہاں اتر پردیس مہرے سم لیے سرکار سرکار جو اتر پردیس مل لی وہ کس مل لی چیئے جہاں ڈیفنس کالونی اسطح کانزی ہاؤس میں ایک بار پھر مرط گائے ملنے سے ہڑکم مچ گیا اس دوران گوشالہ کا سنچالہ نگر نگم کی دیکھ ریک میں ایک نیجی انجیو کر رہا ہے سرکار سمی پر اس گوشالہ کا سنگیان لیتی ہے لیکن دوسری بار ماملہ سامنے آنے سیاست تیج ہو گئی ہے اور کانگریس نے سرکار پر سوال کھڑے کیے ہیں کانگریس کو جواب دیتے ہوئے بھاچپا کے پردیش پرورکتہ نوین ڈھاکور نے کہا سرکار نے اس ماملے کا سنگیان لیا ہے اور اس پر مقدمہ بھی درج کر لیا نوین خبروں میں آگے بڑھیں گے اگلی خبر کھٹیمہ سے ہے جہاں بھارامل بابا ہتیاکان کے ششمدید گوا سیوادار ننھے بابا کی سندگ پرشتتیوں میں ڈوبنے سے موت ہو گئی سوشنا ملنے پر موقع پر پہنچی پولیس نے سیوادار ننھے بابا کے شوک قبجے میں لے لیا پولیس نے شو پنچنا مہ بھر کے پوست مار کے لیے ناغر چکت سالے بھیج دیا جہاں دو چکت سکو کی ٹیم کی ٹیم نے پوست مار کیا اور ڈاکٹر کے انسار سیوادار ننھے کی مرتیو کا کارن ڈوبنا بتا جا رہا ہے وہیں پولیس نے گھٹنا کی جاج شروع کر دی ہے پولیس پولیس کے دارہ پوست مار پوست مار پوست مار پوست میرے سیوگی ڈاکٹر سم رم جی دوارہ بیلیو گرم پینل میں کیا گیا پوست مار پوست مار 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 مستق جو دوبنے کی واجے سی اس کی ملتی ہوئی ہے ایک پورانی پلاسٹر لگا ہوا اس کے داہنے ہاتھ میں وہی ہے اور پہلی کڑی ٹھوٹ لگی ہوگی تو کچھ ٹاکے اس میں دیکھیں اب باقی جو پوست مار 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 دیو بھومی سم چار میں فرال لگ بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے نیو واش نمسکار